اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ان کا مجدد گندا نابکار مگر ہمارا مجدد وہ ہے کہ جس کے ایمان کی تعریف ان کے دیوبندی ملاو کو بھی کرنی پڑی مولانا کوسر نیازی دیوبند سے پڑے جماعت اسلامی میں کام کیا پاکستان میں وزیر تعلیم رہے ایڈیوکیشن منشٹری کے عدے پر بہت بڑے عدے پر رہے آلہ حضرت کی تعریف میں مولوی کوسر نیازی دیوبندی نے کتاب لکھی آئیے اس کتاب کے میں کچھ عبارت دکھا رہا ہوں جو کوسر نیازی کے جملے کتاب کا نام امام احمد رزا مولانا کوسر نیازی المجموع المزباہی سے چھپی ہے صفحہ بیس کوسر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی آلیم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی مرہوم و مغفور سے لیا ہے کہتے ہیں میں نے بخاری کس سے پڑی ادریس کاندہلوی سے کبھی کبھی آلہ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندہلوی فرمایا کرتے ہیں مولوی صاحب پھر بریکٹ میں لکھا اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا یعنی ان کی ڈائلیکٹی بات بات پہ مولوی صاحب بولتے تھے کہتے تھے کہ مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتوہ کے سبب ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہتنے بڑے بڑے عالیموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی فتوہ لگا دیا جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے کون کہہ رہا ہے دیوبن کا علیم کس کا قول لکھ رہا ہے اپنے دیوبن کے استاد کا ہمارا ایمان تو ایسا مسلم تمہارے بزرگوں کو بھی ماننا پڑ پھر آگے لکھتے ہیں کموں بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی دیوبندی سے میں نے سنا فرمایا جب حضرت مولانا احمد حضار خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا شرب علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی آلہ حضرت کا وصال ہوا کسی نے آ کر تھانوی کو سنایا کہ مولانا احمد حضار کا وصال ہو گیا مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیئے جب دعا کر چکے تو حاضری نے مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعائیں مقفرت کر رہے ہیں فرمایا یہی بات سمجھنی کی ہے کہ مولانا احمد حضار نے ہم پر کفر کے فتوے اس لئے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتوہ نہ لگاتے خود کافیر ہو جاتے اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے کیا چاہیے کہ اشراولی کو خود اقرار ہے کہ مولانا احمد حضار نے جو مجھے توہین رسول کے بنا پر فتوہ لگایا وہ فتوہ دروس اور اگر وہ فتوہ مجھ پہ نہ لگاتے تو خود کافیر ہو جاتے آگے کہتے ہیں کوثر نیازی حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں تشدد یعنی شدت لوگ بولتے ہیں احمد رضا صاحب میں بڑی شدت تھی تو کوثر نیازی اس بات کے بھی دفاع کرتے ہو کہتے ہیں حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے عدب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے شاعر نے شاعری نہیں کی شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا ہے عدب غاہ حیست زیر آسمہ از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آیا جنے دو با یزید ایجا اور میرا اپنا ایک شیر ہے یہ کوثر نیازی کہہ رہے میرا بھی ایک شیر ہے لے سانس بھی آئیستہ کے دربار نبی ہے خطرہ ہے بہت سکتی ہاں بے عدبی کا تو کوثر نیازی کی شادت ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے پتہ نہیں کوثر نیازی نے کہا کہ نہیں کہا بریلی ملہوں نے چھاپ دیا چلو تھانوی صاحب خود کیا کہتے ہیں انیک بھی زبانی سن لو کتاب بھی تھانوی کیجئے کمالاتی اشرفیہ اب ہمارا ایمان دیکھو کتنا پختہ ہے تھانوی صاحب کمالاتی اشرفیہ صفحہ 356 ملفوظ نمبر 27 پر کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائیں گی یا نہیں فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں بریلیوں کے پیچھے نماز ہو جائیں گی وہ ہمیں کافر کہتے لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے تو ہم مسلمانی نہیں تمہارے امام ہیں ہم مسلمانی نہیں بلکہ کیا ہے ہم تمہارے امام ہیں اور ایک چیز سن لیں اب جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی کہنی ہوں گی وہ تو تھانوی صاحب نہیں فیصلہ کر دیا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ان کی ہمارے پیچھے نہیں ہوں گی ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے ہو جائیں گے تو اب ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا ہے اور جب یہ بات تسلیم ہو گئی کہ ہمارے فتوے کے مطابق تمہارے پیچھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن ہمارے پیچھے تمہاری ہو جاتی ہے تو جس کے پیچھے ہونے کا یقین ہے امام بھی اسی جماعت کا رکھا کرو جا کنفارم ہو اور جا ڈاؤٹ ہو وہاں نہیں